بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناظرین کنام آج انیس اکتوبر ہے اور دن ہے ہفتے کا دیکھئے مستمیت بہت سے صحافی پچھلے کئی دنوں سے یہ آپ کو خبر دے رہے تھے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت اکثریتی ججز جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ کھڑے کل سپریم کورٹ آف پاکستان کے آٹھ ججز نے جو تگڑی وضاحت جاری کی وہ مو بولتا ثبوت تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز جسٹس منصور علی شاہ کو چیز جسٹس آف پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں کل کے بعد آج ایک اور بہت بڑا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے آگیا ہے جسٹس یایا افریدی جو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں چوتھے نمبر کے سینئر جج ہیں آج جسٹس یایا افریدی چھا گئے ہیں اب جسٹس منصور علی شاہ کے نوٹفیکشن کی باری ہے تمام تر تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھئے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے اندر دو ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس نے تمام تر صورتحال کو واضح کر دیا ہے پہلی ڈیولپمنٹ ہے جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ پسے پردہ ملاقاتوں کی کوشش یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان میں سینئر پیونی جج جنہوں نے اب سے چند دن بعد چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے جن کا راستہ روکنے کے لیے یہ ساری ایکسرسائز کی جارہی ہے یہ ساری دوڑیں جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنے کے لیے کی جارہی ہیں اسی جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ پسے پردہ ملاقاتوں کی کوشش بھی ہو رہی ہے دوسری ڈیولپمنٹ ہے جسٹس یعنی آفریدی کے حوالے سے جسٹس یعنی آفریدی اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں چوتھے نمبر کے سینئر جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ کے علاوہ جسٹس یعنی آفریدی کا نام پچھلے کئی دنوں سے شہر اقتدار میں گردش کر رہا تھا کہ اگر شباز شریف کی حکومت آئینی ترمیم منظور کروانے میں کامیاب ہو جاتی ہے اگر شباز شریف کی حکومت مولانا فلزو رحمان کو اس نقطے پر منا لیتی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پینل آف ججز کا نام وزیراعظم کو بھیجا جائے وزیراعظم ان پینل آف ججز میں سے ایک جج کو چیف جسٹس کے طور پر جو ہے وہ نامزت کرے ان میں جسٹس یعنی آفریدی کا نام سب سے زیادہ شہر اقتدار میں گردش کر رہا تھا کہ شباز شریف کی حکومت جسٹس یعنی آفریدی کو چیف جسٹس آف پاکستان بنا سکتی ہے اگر جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بنتے لیکن پچھلے چند گھنٹوں کے اندر جسٹس یعنی آفریدی کے ایک سرپرائز نے جسٹس یعنی آفریدی کے تگڑے فیصلے نے سب کچھ الٹا کر دیا ہے شباز شریف کی حکومت کو اس پورے نظام کو ایک اور بدترین شکست ہو گئی ہے یوں کہہ لی جی کے گیم چینجر فیصلہ جو ہے وہ جسٹس یعنی آفریدی کے جانب سے کیا گیا پہلے میں آپ کو جسٹس منصور علی شاہ کی پسے پردہ ملاقاتوں کا احوال آپ کو بتا دے تو ہمارے دوست ہیں شاہد اسلم صاحب بڑے زبردست جنرلسٹ ہیں یہ وہی صحافی ہیں جنہوں نے جنرل باجوا کے اساسوں کے متعلق جو ہے وہ خبر بریک کی تھی ان کو ایف آئی انہیں گرفتار بھی کیا تھا بڑے زبردست اور انفارمڈ جنرلسٹ ہیں شاہد اسلم صاحب نے یہ خبر دی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ پسے پردہ کچھ طاقتور لوگوں نے کچھ فیصلہ سازوں نے ملاقات کی کوشش کی جسٹس منصور علی شاہ نے ان ملاقاتوں کو کرنے سے انکار کر دیا جس ٹائم اسلام آباد کے اندر ایسیو کانفرنس چل رہی تھی یعنی پندرہ اور سولہ اکتوبر جہاں پر تمام تر ڈگنیٹریز آئے ہوئے تھی تمام تر بیرون ممالک سینئر وفود آئے ہوئے تھے اسی ٹائم پر جسٹس منصور علی شاہ کو انگیج کیا جارہا تھا جسٹس منصور علی شاہ نے ملاقات کرنے سے انکار کیا اور یہ پیغام دیا کہ پچیس اکتوبر کو جب میں اپنے عہدے کا حل لے لوں گا جب میں چیف جسٹس آف پاکستان بن جاؤں گا اس کے بعد میں سب سے ملاقاتیں کروں گا اس سے پہلے میری ملاقاتیں کرنا درست نہیں ہے جسٹس منصور علی شاہ کے والے سے میں بے شمار دفع اپنی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ وہ کسی سے بھی غیر ضروری نہیں ملیں گے وہ اصولوں پر چلنے والے آدمی ہیں کام سے کام رکھنے والے آدمی ہیں ان سے پسے پردہ ملاقاتوں کی کوششیں ناکام ہوں گی جسٹس منصور علی شاہ نے پندرہ اور سولہ اکتوبر کو جو ملاقاتیں کرنے سے انکار کیا اس کے بعد ہی یہ کوشش تیز ہو گئی کہ اب جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ ہر صورت میں روکا جائے اب جسٹس منصور کے علاوہ کسی اور کو چیف جسٹس آف پاکستان منایا جائے کل جو مولانا فضل رحمان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف اور بلاول بھٹو زرداری کی گاہے بگاہے ملاقاتیں ہوئی اور میں نے اب سے کچھ دیر پہلے والے وی لوگ میں بھی آپ کو بتایا کہ شباز شریف کی حکومت اپنے تین مطالبہ سے پیچھے ہٹ گئی ہے اب صرف ایک ہی کوشش ہے اب صرف ایک طرف زور لگایا جا رہا ہے اور وہ زور ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس نہ بنے جو تین مطالبہ سے شباز شریف کی حکومت پیچھے ہٹی ہے اس میں پہلا جو کوشش تھی قاضی صاحب کی ایکسٹینشن مولانا فضل رحمان کے انکار کے بعد قومی سملی میں نمبر گیم پورے نہیں ہوئے شباز شریف کی حکومت قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دینے والے پلان سے پیچھے ہٹ گئی دوسرا کام جو شباز شریف کی حکومت کرنا چاہتی تھی وہ آئینی عدالت کا تھا آئینی عدالت پر بھی مولانا صاحب ڈٹ گئے اور شباز شریف کی حکومت اس معاملے سے بھی پیچھے ہٹ گئی تیسرا معاملہ تھا فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل مولانا صاحب کے انکار پاکستان تحریک انصاف کے انکار اور خاص طور پر وکلا تنظیموں کے رد عمل کے بعد شباز شریف کی حکومت اپنے اس مطالبے سے بھی پیچھے ہٹ گئی تھی تو ایک آخری منت سماجر مولانا فضل رحمان کی کی جارہی تھی کہ آپ صرف اس بات پر راضی ہو جائیں اور تحریک انصاف کو بھی اس بات پر راضہ مند کر لیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس منصور علی شاہ کے علاوہ جسٹس یایا افریدی کو چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیا جائے اب وہ جو میں نے شروع میں جملہ بولا تھا کہ اس ٹیم سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکثریتی ججز جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ کھڑے ہیں ان اکثریتی ججز میں صرف وہ آٹھ ججز نہیں ہیں جنہوں نے بارہ جولائی کو مقصود سنشطہ علی کیس کا فیصلہ دیا تھا اب ان اکثریتی ججز میں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز بھی موجود ہیں یا شامل ہیں جو اس تمام تر صورتحال کو دیکھ رہے ہیں ظاہر ہے جو کچھ پچھلے ایک سوام نہینے میں عدلیہ کے ساتھ کیا گیا جس طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان پر اور آئینے پاکستان کے اوپر حملے کی کوشش شباز شریف کی حکومت نے کی کون سا ایسا جج ہے جو اس حملے کو سپورٹ کرے گا صرف وہی تین چار جج ہیں جو قاضی ساتھ کے بلو آئیڈ ہیں جو قاضی ساتھ کی حمایت میں ان کی اندھی تقلیت کرتے ہیں ان کے علاوہ جو بھی سنسپل جج ہے جو بھی اپنے آئین پر حلف پر چلنے والا جج ہے وہ تو ایسی آئینی ترمیم کو سپورٹ نہیں کرے گا تو خبر یہ ہے کہ پچھلے چند گھنٹوں کے اندر جہاں پر جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ پسے پردہ ملاقاتوں کی کوشش کی گئی وہاں پر جسٹس یایا افریدی کو بھی انگیج کرنے کی کوشش ہوئی جسٹس یایا افریدی کو یہ آفر کی گئی کہ اگر آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیز جسٹس بنایا جاتا ہے تو کیا آپ جسٹس منصور علی شاہ کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں یا سپریم کورٹ آف پاکستان میں آپ کے ساتھ کتنے اکثریتی ججز کی حمایت حاصل ہے تو سب سے بڑی ڈیویلپمنٹ یہ یوں کہہ لیجے کہ اس سارے کھیل کے اندر اس سارے سیاسی عدلی یا عدالتی منظر نامے کے اندر بڑی ڈیویلپمنٹ یہ ہے کہ جسٹس یایا افریدی نے انکار کر دیا جسٹس یایا افریدی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ کیونکہ سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ ہیں اور اس کے بعد جسٹس منی بختر صاحب کا نام آتا ہے میں چوتھے نمبر کا جج ہوں میں کسی صورت دو ججز کو سوپر سیڈ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ جسٹس یایا افریدی نے بھی چیف جسٹس آف پاکستان بن نہیں جانا ہے یعنی کیونکہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں سینئرٹی لسٹ ہوتی ہے اس ٹائم سینئرٹی لسٹ میں ٹاپ پر تو کازی صاحب ہے وہ ریٹائر ہو جائیں گے پچیس اکتوبر کو اس کے بعد منصور علی شاہ آئیں گے اس کے بعد منی بختر صاحب آئیں گے اس کے بعد آئیں گے جسٹس یایا افریدی تو جسٹس یایا افریدی نے چیف جسٹس تو بننا ہی ہے ہاں اگر جسٹس یایا افریدی اس آفر کو قبول کر لیتے ہیں نظام کی اور فوری طور پر چیف جسٹس بن جاتے ہیں تو کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ججز ہیں وہ جسٹس یایا افریدی کی عزت کریں گے وہ جسٹس یایا افریدی کو ایک آئینی چیف جسٹس مانیں گے بلکل نہیں مانیں گے کیونکہ جسٹس یائیہ افریدی صاحب بھی بڑے سنسبل آدمی ہے بڑے زبردست آدمی ہے اصولوں پر چلنے والے آدمی ہیں آپ نے دیکھا کچھ دن پہلے میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ جسٹس یائیہ افریدی نے ایک آخری کوشش کی تھی کہ قاضی صاحب کو جو الودائی ڈینرز دینے ہیں قاضی صاحب کو جو رخصت کرنا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے وہ اچھے طریقے سے کر دیا جائے جسٹس یائیہ افریدی قاضی صاحب کو بھی ملے سپریم کورٹ آف پاکستان کے باقی ججز کو بھی ملے اور ایک مفاہمت پیدا کرنے کی انہوں نے کوشش کی کہ قاضی صاحب کو جو ہے وہ الودائی ڈینرز اچھے طریقے سے دیا جائے یہ ایک اکل مند جج ہی کر سکتا ہے ایک سنسبل جج ہی کر سکتا ہے جو عدلیہ میں جو ٹکراؤ چل رہا ہے ججز کے درمیان جو اختلافات ہیں انہیں اختلافات کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا تھا گو کہ ان کو اس میں ناکامی ہوئی ججز نے انکار کر دیا کہ قاضی فائدی صاحب کے الودائی ڈینر میں ہم نہیں جائیں گے لیکن جسٹس یائیہ افریدی نے پچھلے چند گھنٹوں کے اندر جو نظام کو جواب دیا ہے وہ بڑا زبردست ہے جسٹس یائیہ افریدی کی جانب سے انکار کر دیا گیا میں چیف جسٹس نہیں بنوں گا میں دو ججز کو سوپر سیٹ نہیں کروں گا اب پانچویں جج ہیں جسٹس امین الدین خان جسٹس امین الدین خان ویسے ہی ہیں جیسے قاضی فائدی صاحب ہے اسی وجہ سے تو حامد خان صاحب نے کل یہ کہا تھا کہ ہم کسی چمچے کو ہرگز چیف جسٹس نہیں بننے دیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کے بارے میں پانچویں نمبر کے سینئر موس جج ہیں جسٹس امین الدین خان بے شک ان کا کردار جیسا بھی رہا ہو ہیں تو وہ سینئر جج ان کے بارے میں حامد خان صاحب نے کہا تھا کہ میں ہم کسی چمچے کو چیف جسٹس آف پاکستان نہیں بننے دیں گے کیونکہ امین الدین خان صاحب کے بارے میں سب کو یہ کلیر ہے کہ یہ قاضی صاحب کی لائن لیتے ہیں پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں پرو حکومت ہیں آئین پر چلنے والے نہیں ہیں اپنے حلف پر چلنے والے نہیں ہیں اور جسٹس امین الدین خان کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اگر جسٹس امین الدین خان کو چیف جسٹس آف پاکستان بنانے کا کوئی مس ایڈونچر کیا جاتا ہے تو میں آج ہی آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں کہ جو ریاکشن وقلہ تظیموں کی جانب سے آئے گا جو ریاکشن سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز دیں گے وہ ریاکشن پھر حکومت یا اس نظام کے کنٹرول سے بہت باہر ہوگا کیونکہ جسٹس امین الدین خان کے نام پر اتفاق ناممکن سی بات ہے جسٹس یایہ افریدین کار کر چکے ہیں جسٹس یایہ افریدین نے کلیر کر دیا کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے جلدی چیف جسٹس بننے کا جس نے چیف جسٹس بننا ہے جو سینئر پیونی جج ہیں آپ انہی کو چیف جسٹس منائیں اس کے بعد جسٹس منیب اختر کی باریہ بظاہر ہے یہ پورا نظام دو ججز سے خوف زدہ ہے ایک ہے جسٹس منصور علی شاہ اور دوسرے ہیں جسٹس منیب اختر صاحب یہ دو ججز تو یہ نظام دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہے یہ نظام چاہتا ہے کہ جسٹس یایہ افریدین ہوں جن کو چلو ابھی مینج نہیں ہو رہے تو کل کو ان کو مینج کر لیا جائے یا جسٹس امین الدین خان جسٹس یایہ افریدین کے انکار کے بعد اب آپشن ہے جسٹس امین الدین خان ان کا پتہ ویسے ہی پاکستان تحریک انصاف اور وکلہ تنظیموں نے صاف کر دینا تو اس نظام کو بہت بڑی شکست ہوئی ہے سپریم کورٹ اف پاکستان کے اب زیادہ تر ججز آٹھ تو وہ ہیں جنہوں نے بارہ جولائی کو مختصر فیصلہ سنایا تھا اس کے بعد اب جسٹس یایہ افریدین ہیں اس کے بعد وہ سپریم کورٹ اف پاکستان کے ججز ہیں جو لاہور ہائی کورٹ سے الیویٹ ہو کر آئے ہیں وہ بھی اسٹیم جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ کھڑے ہیں کل جو سپریم کورٹ کے آٹھ ججز نے ایک وضاحتی پیغام جاری کیا نا الیکشن کمیشن اف پاکستان کو این اس وقت جب الیکشن کمیشن اف پاکستان عدلیہ پر حملے کا پلان کر رہا تھا اور مخصوص نشست نے سپریم کورٹ اف پاکستان کے حکم کے باوجود حکمران جماعت کو دینے کی تیاری کر رہا تھا سپریم کورٹ کے آٹھ ججز نے این اس ٹائم پر وہ وضاحت جاری کر کے الیکشن کمیشن اف پاکستان کو پیغام دیا کہ اگر سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درامن نہیں ہوگا تو پھر ذمہ دار چیف الیکشن کمیشنر یا الیکشن کمیشن اف پاکستان کے مہمبران ہوں گے تو کھیل اتنا آسان نہیں ہے جتنا نظر آ رہا ہے کھیل کسی صورت اتنا آسان نہیں ہے اگر آسان ہوتا تو کل سے جو قومی سمبلی کے جلاس کی بار بار تیاریاں کی جاری تھی بار بار جلاس بلایا جارہا تھا یہ آئینی ترمیم زور زبردستی بھی شباز شریف کی حکومت کر لے گی این ممکن ہے کہ شباز شریف کی حکومت یہ آئینی ترمیم زور زبردستی کر لے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس زور زبردستی کے بعد جو پھڑا ہوگا جو ریاکشن سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کی طرف سے آئے گا این ممکن ہے کہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا سب سے بڑا عدالتی آئینی بہران کھڑا ہو جائے اگر جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس آف پاکستان نہیں بنایا جاتا جسٹس منیب اختر صاحب کو تو کسی صورت نہیں بنایا جائے گا خاص طور پر تب سے جب سے ان کو پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی سے نکالا پھر انہوں نے جس قسم کا رد عمل قاضی صاحب کو دیا اس پورے نظام کے خلاف دیا جسٹس منیب اختر صاحب تو کسی صورت چوائس نہیں ہو سکتے جسٹس یایہ افریدی انکار کر چکے ہیں اور جسٹس یایہ افریدی کے انکار کے بعد جسٹس امین الدین خان ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی مس ایڈونچر کیا جاتا ہے تو پاکستان کی عدالتی تاریخ میں سب سے بڑا آئینی بہران کھڑا ہو جائے گا اب حکومت کے پاس اس نظام کے پاس جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس آف پاکستان بنانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے فوری طور پر جسٹس منصور علی شاہ کی تائیناتی کا نوٹیفکیشن جاری ہونا چاہیے فوری طور پر حکومت کو یہ اناؤنس کر دینا چاہیے کہ جسٹس منصور علی شاہ ہی نئے چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے ادروائز اتنا پھڑا ہوگا مولانا فضل الرحمن نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر دیا مولانا فضل الرحمن نے حکومت کا یہ پورا پلان جس طریقے سے ناکام بنانا تھا مولانا صاحب نے زبردست کام کیا پاکستان تحریک انصاف کو بہت بڑی کامیابی ملی اب یہ آخری کوشش تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکا جائے ادروائز تو حکومت کا پہلا پلان تو یہ تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ ہی چیف جسٹس میں اگلے تین سال تک پوری تیاریاں اسی حوالے سے کی گئی تھی البتہ ایک پلان انسان بناتا ہے ایک پلان قدرت بناتی اور ہوتا وہی ہے جو پلان میرے رب کا ہوتا ہے تو حکومت کا جو پلان تھا وہ ناکام ہوا اب جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنے کا پلان بھی ہر صورت میں حکومت کا ناکام ہوتا وہ نظر آ رہا ہے میں البتہ اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا ابھی بھی صورتحال میں بہت بڑی تبدیلیاں ہونی ہیں سیاسی منظر نامے میں بہت کچھ ہونا ہے یہ نظام ابھی بھی اس کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے کچھ بھی کر کے جسٹس منصور علی شاہ ریٹائر ہو جائیں اور جسٹس یا یا فریدی جائے جسٹس امین الدین خان چیف جسٹس بن جائیں تاکہ اگلے تین سال تک اس نظام کو گرنٹی مل جائے کہ اس نظام کو کوئی حلائے گا نہیں آٹھ فروری کے انتخابات پر کوئی سوال نہیں پوچھے گا بیرل مینچ اللہ تعالیٰ آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا اللہ تعالیٰ آپ کا آپ کے اہلے خانہ کا حامی و ناصر اور مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد دکھے گا انٹین لیکس سلام اللہ حافظ